بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ خالد صاحب نے ہماری وقت نکالا ہے ہم آج کی ملاقات کا آغاز کرتے ہیں خالد صاحب خیریت سے آپ الحمدللہ السلام علیکم آج کرا جی کا موسم بڑا جرمنی ٹائپ ہو رہا ہے بارشیں ہو رہی ہیں حلکل کی بوندہ باندھی ہے اور چندی ہوائیں چل رہی ہیں تو بلکل ہم سمجھیں ہم ابھی ایک ہی پلائنگ فیلڈ پہ ہیں آپ کے ساتھ سر ایک تو یہ کہ یہ بتائیے بہت سے لوگ ہیں مجھ سمیت جو اتنے عرصے سے آپ کو سکرین پر مس کر رہے ہیں سکرین پر آپ بہت کم نظر آ رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں نہیں دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اب دوبارہ سکرین پیانا شروع ہو گئے ہیں بیچ میں کچھ عرصے کے لیے سکرین سے دور ہٹا تھا کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا میں ہیڈ آ ڈے دپارٹمنٹ تھا ماس کمیونکیشن میڈیا سٹڈیز کا گرنیچ انیورسٹی پاکستان کراچی میں اور پھر ہم نے اس کی ایک برانچ بوریشیس میں کھولنی تھی تو ہم اس میں مصروف تھے پھر ہم سکوٹلین گئے تھے کہ ایک بینگر یونیورسٹی سکوٹلینڈ کی جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک ایم او یو سائن ہوا تھا اور ہم اس نے کولابریشن ان کے ساتھ کی تو وہ سمجھیں کہ چار پانچ سی سال جو ہے وہ اس میں ہم نے لگا دیا لیکن پچھلے سال سے میں نے کچھ پوجیکٹس لیے اور بس دل کیا بتاکاری کی جائے تھیٹر میں بدستور کرتا رہتا ہوں اور میں نے زیادہ تر میرا دھیان جو ہے وہ بچوں کے پوجیکٹس پہ رہتا ہے رہا ہے کیونکہ میڈیا کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ میڈیا میں اتنا دم ہے کہ ہم بچوں کو اپنی زبان کی طرف مائل دوبارہ کر سکیں نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو چونکہ اگر بڑے جو زبان گھر میں بولیں گے ان بچے لا محالہ وہی زبان بولنا شروع کر دیں گے تو بس یہ آف این آن رہا یاد سمجھ لیے کہ وہ مرکیوریل ایک طبیعت ہے تو ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے ہوا کبھی یہاں کبھی وہاں لیکن یہ کیس یہ اسی پر میں آنا چاہتا ہوں خائل صاحب جی سر یہ فرمائی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی فیملی میں بڑی ویرائیٹی ہے آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ فوج میں رہے ہیں آپ کی والدہ کا تعلق غالب ان کشمیر سے والد صاحب سیل کورٹ سے اگر مغلط نہیں ہوں تو ایک والد صاحب مدراز والد صاحب کا تعلق مدراز سے والدہ کشمیر سیل کورٹ جی سیل کورٹ سیٹل ہو گئے کشمیر سیل کورٹ بالکل ٹھیک جیان تو ایک جانب یہ ویرائیٹی ہے پھر آپ کی شخصیت میں ایک ویرائیٹی ہے ماشاءاللہ سے آپ ایکٹر بھی ہیں شروع میں آپ فوج کا بھی حصہ رہے پھر ویسے بھی آپ کی جو ایکٹنگ ہے اس میں بھی ایک ویرائیٹی نظر آتی ہے کئی سندیدہ کردار ہیں کئی مزایاں بھی کردار کچھ دیکھنے کو ملے پھر آپ ماشاءاللہ گٹار پر بھی ہاتھ بہت زبردست ہے گلوکاری بھی کر لیتے ہیں تو یہ اتنی رنگین زندگی سے میں تو رنگین کہوں گا کیونکہ جو جو آپ کی عمر گزر رہی ہے آپ مختلف اس کے فریزز انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں گٹار تو میں نے شروع کر دیا تھا سکول میں بجانا یعنی میں سیمڈی فور سیمڈی تری کی بات کروں سیمڈی فور میں سیمڈی فائی میں میں نے میٹرک کیا تھا کراچی سے اور پھر میں پال میں چلا گیا تھا لیکن یہ کہ گٹار تب سے شروع کیا تھا گھر میں محول آج کل کی بنیزبت اس زمانے میں تمام گھروں میں ایک سا محول ہوتا تھا ہماری یعنی معاشرے میں کوئی اس وقت نو دولتیاں نہیں ہوتا تھا اس وقت معاشرے میں ہر شخص کا ایک ہی ایک ہی بیک گراؤنڈ سے تعلق تھا اور محبت زیادہ تھی ایک دوسرے سے علفت زیادہ تھی لحاظ زیادہ تھا اور ویڈیو پاکستان بڑا اچھے گانے پلے کرتا تھا انگلیزی کے پروگرام بھی آتے تھے پاکستان ٹیلیویزن بہت ہی آہ بہترین ٹیلیویزن آہ سٹیشن تھا آہ اچھے ڈرامے آج تک کوئی یاد ہوں گے آپ کو بھی یاد ہوں گے سب کو یاد ہوں گے جو ہماری شناخت بنے ہمارا ہمارا جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے اپنے آہ کلچرل ڈیفرنسز نہیں آہ آہ اکر ہوئے تھے ہمیں بانٹا نہیں گیا تھا ہم بٹے نہیں تھے ہم پاکستانی تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے والد سے کوئی پوچھا کرتا تھا وہ بریٹش شامی میں تھے کنل تھے وہاں سے وہ آکے پاکستان سے آگئے تھے مائگریٹ کر گئے تھے جب کوئی پوچھتا تھا آپ کا تعلق کہاں سے تو وہ کہتے تھے پاکستان سے تو کوئی کہتا تھا نہیں آپ پیچھے سے کہاں سننے کہ کوئی پیچھا نہیں ہمارا ہم پاکستان سے ہیں بس سو جہاں یہ سوچ ہمیں بھی ہونی چھوئی ہے سب کو ہونی چھوئی ہے یہ جو ہم کریدتے ہیں نا یہ ہم میں کریدنے کی عادت پہلے نہیں آئی تھی بہت کم آئی تھی لیکن چونکہ ایک جیسے ذہن کے لوگ ایک جیسے بیکڈاؤنڈ کے لوگ بہت ساتھ ہوتے تھے تو وہ فسادیوں کو موقع نہیں ملتا تھا کچھ گھانی کرنے کا اور اب میوزک تھا گھر میں بھی میوزک سنی جاتی تھی میرے والے لائر میں لنگ گئے تھے ایک دفعہ جو لاسٹ ملتا تھا تو وہ وہاں سے ریڈیو گرام گرنڈک کا جرمن میک تھی گرنڈک کا ریڈیو گرام گرنڈک کا ٹیپ ریکارڈر اور ریڈیو اور ریکرڈز اور وہ سارے وہ میرے پاس آج بھی پڑے میں وہ ریکرڈ اور میں کلیکٹ کرتا ہوں ریکرڈز کو تو یہ چیز جنرلزم کیا کراچی انیورسٹی سے پھر میں جرمنی چلا گیا میں گریپس سیٹر جو برلن کا ہے وہاں سے میں نے کورسز کیے اور مجھے گویت انسٹیٹیوٹ با رہا وہاں بھیجتا رہا گریپس میں فالکر لڈوک کے پاس اور فالکر لڈوک کے ساتھ ہماری دوستی ہے ہم نے گریپس سیٹر پہ پاکستان میں کھولا آکے ٹھیک ہے سر یہ فرمایا ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ اس سے پہلے ہم بٹے نہیں تھے اب ہم بٹ گئے ہیں ہم سے یہ سوار ہوتا ہے پاکستان سے ہو پھر پاکستان میں کہاں سے ہو یا جو بھی ہماری تقسیم ہے آپ نے پاکستان کی تاریخ کو آپ کے سامنے بنی ہے آپ نے بنتے دیکھا ہے اور آپ اس کے وٹنس بھی ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ آپ اس کا حصہ بھی رہے ہیں بہت سے مواقعوں پر تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیسے ہمیں یہ چینج آیا کہ ہم وہ جب قائد نے ہمیں پاکستان بنا کر دیا تازہ تازہ حب الوطنی ایک جذبہ تھا ہم آہستہ 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 بڑھتے چلے گئے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا کراچی الگ ہونے کے قریب آ گیا آپ کراچی میں اتنا وقت آپ نے گزارا ہے تو کہاں سے شروع ہوا یہ سب اب انجام کیا ہو سکتا ہے سب کا حل کیا تھا دیکھیں بہت بہت سمپل ہے سمجھ نا آہ آپ آپ اگر آہ ریڈیو پروگرام کرتے ہیں نا تو آپ کسی کو آرجے بننا سکھا سکتے ہیں نا آہ مثال کے طور پر آپ آہ ایک آہ آپ مائی گیر ہیں آپ مچھلی پکڑتے ہیں تو آپ آرجے بننا نہیں سکھا سکتے آپ مچھلی پکڑنا سکھا سکتے ہیں پہلے جس کا کام تھا اسی کو ساجتا تھا آہ وہی کرتا تھا اور ہر شخص جسے آہ ون یونٹ تھا مشرقی پاکستان ایک صوبہ تھا مغربی پاکستان ایک صوبہ تھا تو اس پہ صوبوں کو ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا اتفاق کی بات ہے اگر ہم آہ آئیم آل فور ڈیموکرسی ہم سب جمہوریت پر بلیت کرتے ہیں ہم سب میں یقین ہے کہ بہترین سسٹم یہی ہے لیکن جمہوریت جو نافذ کر رہا ہے کیا اس کی زندگی میں جمہوریت ہے پہلا سوال یہ ہے اگر اس نے اپنی زندگی میں جمہوریت کو نافذ نہیں کیا ہوا یا یہ ایسا ہی ہے کہ کسی نے آہ بیر نہ کھائیں ہو اور وہ کہے کہ بیر مت کھاؤ بہت برے ہیں بھئی تم نے کھائیں نہیں کھائیں تو بھئی تمہیں کیسے وقت برے ہیں تو جب تک یا کوئی سیاسی جماعت جس کے اندر خود جمہوریت نہ ہو وہ جمہوریت نافذ نہیں کر سکتی ایک اس آہ سیمپل کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس لیے کہ اس نے کبھی خدا یا وہ سیاستدان جو کبھی ضریب نہ رہا ہو جس کے گھر کبھی وجلی نہ کٹی ہو جس کو پینے کے پانی مجسر نہ آیا ہو یا جو سڑکوں پہ بسوں میں تھک کے جس نے نہ کھائے ہو وہ کیا پتا عوام کا درد کیا ہے اسے کیا معلوم ہے کہ کون کتنی تکلیف پہ رہتا ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ بس کچھ نا اہلی اور جو جو وہ اشخاص آ گئے جن کا اس سے تعلق نہیں تھا آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ جیسے ہم ہمارا جو اس پہ باباں کے دول کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو میڈیا پہ بھی ایسا ہوا ہے ہر دپارٹمنٹ پہ یہ ہو گیا ہمارے ہر جگہ کہ اگر چار پیسے آپ کے ہیں آپ نے سٹوڈیو ہائر کیا آپ نے گانا ریکارڈ کے لیے آپ گلوکار بن گئے چار پیسے آپ کے پاس ہیں آپ نے دراما بنا لیا ایکٹنگ کر لی فلانا کر لیا چار پیسے آپ کی ہیں آپ نے فلم بنا تو اب میار معاشرے کا پیسہ ہو گیا پہلے میار معاشرے کا جو تھا وہ اہلیت تھی پیسہ اور نو پیسہ سو ہم کم پہ خوش تھے ہمیں ابھی ہم کل ہی کہ اب ہمارا نیا ایک پلے ریکارڈ ہو رہا ہے سو میں اور بہروز بیٹھے ہوئے تھے اور آج کے بچوں کو ہم سمجھا رہے تھے ہم آج ساتھ جو بچے کام کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں تو مہینے کے پھمرہ سو روپے ملتے تھے پی ٹی پی پہ کام کرتے تھے چار اپیسوڈ بچے اور ہم اس نے خوش تھے اور یہ کوئی بھی کام آپ کا کام ہو میرا کام کوئی بھی کام ہو جس میں اگر جنون نہ ہو جس جس کام میں لگن نہ ہو دیکھیں اب مقصد ہے کہ اگر آپ پیسہ کمانی کے لئے کر رہے ہیں تو پھر آپ پیسہ ہی کمائیں گے وہ پھر بائیوک اور بائی کروک کمائیں گے لیکن یہاں پر یہ ایک کانفلکٹ یہاں پر ہی آتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لئے کام کر رہے ہیں تو جو پروفیشنل یہ کام کر رہے ہیں جنہوں نے میار کو اہلیت کے بجائے پیسہ کر دیا ہے وہ تو اس کی یہ توجہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی پیسہ ہی تو کمانے آئے ہیں at the end it is a business آپ نے جیو نیوز کی جو مالک ہے مرد شکیلو راہ من صاحب امہ کا سپریم کورٹ پہ بھی یہ بھائی ہاں دفت دیکھوں گا اے میں بزنس میں بزنس کرتا ہوں مجھے نہیں پتا صحافت کیا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے نا ایسے میں پھر اس پر کیا ہو آپ بزنس میں ہیں تو آپ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ایک بہت بڑے بینڈ نے جو آپ نائنٹیز میں آ گیا انہوں نے بہاہد یہ کہا ہمیں وہ سکسیج کا زمانہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ بزنس من ہوتے تھے نا تو وہ کہتے تھے ان کو کام نہیں آتا تھا اور وہ مانتے تھے کہ ہمیں کام نہیں آتا وہ یہ کہتے تھے کہ I am just investing money میں پیسے رکھا رہا ہوں تم نے گانا بنانا بس اور وہ گانا بنا دیتا تھا اور ہم بنا جاتے تھے گانے اور کوئی چل جاتا تھا کوئی ہٹ ہو جاتا تھا کوئی نہیں ہوتا تھا آج کل جو آگئے ہیں بچے جو corporate level پہ آگئے ہیں corporate sector میں آگئے ہیں ان کا رونا یہ ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بزنسمنٹ سے زیادہ خود کو فنکار سمجھنے لگ گئے کہ وہ دیکھیں مارکٹنگ جو ہے وہ کریائٹیوٹی میں انٹرفیئر کرتی ہے ڈائریکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں خالص آپ شوٹ نہیں کر رہے اس پہ لیکن چونکہ مارکٹنگ میں میرے پھپا بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے میں تو بتیجے کوئی دوں گا بیٹا اسی کو لو وہ کہہ گا صاحب وہ اس رول کیلئے ٹھیک نہیں ہے وہ کہہ نہیں نکلو تو گو پھر جب آپ خود کو بڑا اچھا گیت ہے نا اس کا جانے کیا ڈھولتی رہتی ہیں یہاں کے مجھ میں راکھ کے دھیر میں شولہ ہے نا چنگاری ہے اس کا آخری مصرہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ کیسے بازار کا دستور تمہیں سمجھاؤں بک گیا جو وہ خلدار نہیں ہو سکتا تو چینلز جو ہیں وہ تو ایک منڈی ہے وہ تو بھئی فور سیل ہے جو بھی اس کو لگا لیں آپ کے ساتھ لگا لیں پیشے دے کے آپ کچھ بھی کروا لیں وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ ایتکس خراب ہو گئے نا ہوتا یہی ہے کہ جب آپ بیچنے پہ آ جاتے ہیں اب میں مثال کے طور پہ میں کتنے پچاس سال ہو جائیں گے مجھے کچھ افصالوں میں انڈسٹری میں اور میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اچھا وقت دیکھا ہے پی ٹی ڈی نے شروع میں دیکھے جو بچوں کے پروگرام کرتے تھے سب سے پہلے میں نے دیکھا تھا وہ مسلح الدین صاحب اور ناہید نیازی صاحبہ کرتی تھی اس وقت چونکہ تیس پاکستان تھا تو اس کا نام بھی بنگولی تھا پروگرام کا اس کا نام تھا نرطر تالے تالے یہ نا نرطر تالے تالے اور اس کے کہانے بھی ہمیں یاد ہیں اور وہ گانوں کے ذریعے کاؤنٹنگ سکھاتے تھے بچوں کو گانوں کے ذریعے وہ آپ کی تہذیب کے بارے میں بتاتے تھے تمیز سکھاتے تھے جو ساری میرسری رائمز کرتی ہیں اس کے بعد جناب سوہل رانہ صاحب آئے کیا کمال کام کیا انہوں نے اس کے بعد خلیل احمد صاحب آئے کیا کمال کام کیا انہوں نے اس کے بعد شوئی بھاشمی آئے کیا کمال کام کیا انہوں نے اس کے بعد پارک قیسر آئے کیا کمال کام کیا پھر اس کے بعد بند ہو گیا سب کچھ کیونکہ وہ پرائیوٹ چینلز آگے کھل گئے وہ نے کہا نہیں جو پی ٹی وی پہ ہوتا ہے آپ نے میار جو ہے وہ بذل ڈالا آپ نے چونکہ دکان کھولی ہے اور آپ نے کہا میں ہر حال میں دکان کو چلانا چاہتا ہوں اب اس میں چاہے مجھے کوئلہ بیچنا پڑے چاہے ہیرہ بیچنا پڑے جو خریدار ہیں میں وہی بیچوں گا آپ نے یہ غلط ہے دیکھیں یہ غلط تاثر دیتے ہیں کہ کیا کریں عوام یہ دیکھنا چاہتی ہیں عادت بنائیں گے کیسے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں خالد صاحب ابھی اپنے بزنس کو چلانے کے لیے یا اپنے کاروبار کو بیچنے کے لیے ڈراماز کی توڑی سی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ان میں لف سٹوری اور پھر ایسر ناک کنیکشن خاندان میں ہی اس پر ایسر ریلیشنشپ ہے اس پر ایسر محبت کی بات یہ سب ہمیں کہاں دیکھتا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ ڈراموں میں دکان مناسب ہے ہم نہیں ہم نہیں ذمہ داری شو کرے میں نے کہا نا آپ آپ نے دکان کھولی ہے آپ اب دکان والا یہ توڑی دیکھتا ہے کہ کون شخص مال خریدنے آ رہا ہے اس کو تو بیچنا ہے اگر کوئی فقیر آتا ہے پیسہ جو ہے وہ حیثیت ہے انسیڈنٹی سائیڈلی سپینکن اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بنانا ہے ہم یہی بنائیں گے میں آپ کو رلکل اوثنٹک بتا رہا ہوں چونکہ میں خود چینلز پر کام کر چکا ہوں کہ چینلز جو ہیں وہ ڈکٹیٹس لیتے ہیں مارکتے ہیں اگر آپ کو یونی لیور نہیں دیریشتے آر تو آپ کیا کر لیں گے ایک حد تک وہ بھی صحیح ہیں چینلز ایک حد تک مگر لیکن ہمارے یہاں چونکہ ہولیر دین داؤ کا کانسپٹ ہے نا شاہ سے بڑھ کے اس کے مسائب وفادار ہو جاتے ہیں اگر انہیں نے کہا کہ یار ایک نہ کرو تم کہیں گے دس نہ کرو ہم بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جو سلائس ہے مارکٹنگ کا وہ چھوٹا ہے نا ہمارا پاکستان کا مارکٹ بہت چھوٹا ہے بڑا نہیں ہندوستان کی طرح نہیں ہے یورپ کی طرح نہیں ہے تو وہ جب سلائس چھوٹا ہو جاتا ہے تو ہر قیمت پر چاہیے وہ کہے کالا لے لو کالا لے لو پیرہ لے لو پیلے لے لو نیلی لے لو نیلی لے لو ہری لے لو ہرہ لے لو یہاں وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ ان کو لیجے کیونکہ ہم نے ان کو کمرشل بھی دینا ہے اور آپ کو کمرشل مل جائے گا فلان ایکٹرس جو ہے وہ ہمارے شیمپو کیج میں آرہی ہے تو اسکواب لے لیجے فلان ایکٹر تو ہمارے شربت کے اشتہار میں اسکواب لے لیجے تو یہ جب کریٹیوٹی میں دیکھیں آرٹ آرٹ کا کام ڈکٹیٹ لینا نہیں ہے آرٹ تو ایک نیچرل چیز ہے جو اندر سے نہیں ہے امیجن مایکل اینجلو وہ ٹھیک ہے آپ کو آپ کو قرائے پہ رکھا جاتا ہے آپ پورٹریٹس کر لیتے ہیں لیکن اریجنل جو کام ہے وہ تو اندر سے نکلتا ہے ان کی مشہوری کا باعث نہیں بنے وہ انڈیپنڈنٹ ورک جو ہے وہ مشہوری کا باعث بنائے تو آپ کسی کے لیے میں نے ان سے کہا تمام چینل سب دوست ہیں میرے میرے دشمن نہیں ہیں پی ٹی وی کے زمانے سے سلطانہ صدیقی بہت قابل اطرام قاتل میں بہت اچھا کام کرتے ہیں میں نے سب سے کہا ہر ایک شخص سے کہا کہ دیکھو ہمیں بچوں کو چینل کے ذریعے کچھ نہ کچھ پہنچانا بہت ضروری ہے جیسا ہم کرتے آئے تھے میں نے اس کو یہاں تک کہا کہ یار میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا آپ مجھے روزانہ آدھا گھنٹہ دے دے میں کرتا رہوں گا پرگرام میں نے کیا ایڈیو پہ کیا انڈیس چھوٹوں کے نام سے تین سال ڈیلی لائیو بچوں کا پرگرام کیا جس میں بچوں کا انٹر ایکٹیو جس میں بچے وی آئی پی ہوتے تھے جس میں بچے سٹار ہوتے تھے جس میں بچے ہیروز ہوتے تھے جس میں تمیز اخلاق گنتی وہ اس کے ذریعے ہماری پس ہماری پس ایگزامپلز موجود ہیں جن کو ہم نے کاپی کرنا ہے for that matter آپ کیسیمی سٹریٹ کے اوپر بنا لیں شویب ہاشمی صاحب نے بنایا ہے سب نے بنایا ہے فاروک کیسر موجود ہیں تو آئیرنی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ بکتا نہیں ہے میرا کہنا سے کتا کلامی آپ میں کہوں گا میرا کہنا یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں بیچنے کیلئے نہیں ہوتی کم از کم اولاد کو نہ بیچیں ہمارے یہاں ہر چیز کی قیمت لگتی ہے true that آپ یہ کہہ رہے ہیں کچھ موقع پر شاہ سزادہ شاہ کی وفاداریاں یا پھر میرٹ کو ہم نظر انداز کرتے ہیں کریٹیویٹی اہلیت نہیں دیکھتے تعلقات کی بنیاد پر پروجیکٹس مل رہے ہوتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ہر فیل میں ہی ایسا نظر آئے صرف شو بیس کے حد تک نہیں صحافت میں بھی یہی دیکھا ہے باقی ایون پینکنگ باقی جتنے بھی سیکٹرز ہیں وہاں پر یہ سب کچھ ہی ہوتا نظر آتا ہے یہ ہمارا بحثیت قوم ایک مسئلہ ہے آخر اس کا حل ہے کیا ہم کب تک اس کا رونا روتے رہیں گے اور افسوس کی بات ایک یہ بھی ایسر ہم اس نظام کا حصہ تو اس کے خلاف بولتے بھی نہیں ہیں جب تک ہمیں بھی چار پیسے مل رہے ہیں اپنا کماتے رہتے ہیں ٹوٹے پھوٹے جیسے کیسے کر کے آ رہے ہیں گھر چلانا ہوتا ہے ہم ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے پھر بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا کر کے چل رہا تھا تو اب اس کو توڑے گے کیسے ہم یہ تو پھر ایسی چلتا جائے گا میار تو نیچے 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 گرتا چلتا جائے گا ایک نسل کو قربانی دینی پڑے گی جو بھی قومیں ہوتے ہیں ایک نسل کو قربانی دینی پڑے گی مجھے اگر میں بول رہا ہوں مجھے کام چھوڑنا پڑے گا میں کیوں چلا گیا تھا ایڈیوکیشن کی طرف میرا سسٹم ایکشپٹ نہیں کر رہا تھا میں نے وہاں تھیٹر سکھایا میں تھیٹر پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں میوزک سکھاتا ہوں ایک بات میں آپ کو اور بتا دو حکومتیں یہ کام نہیں کرتی ہیں حکومتیں صرف آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ سہولت فرام کرتی ہیں آپ کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہاں بنانا ہے تھیٹر آپ بنا لیں ہم آپ کو سبسیڈیز دے دیں گے حکومت سبسیڈائز کرتی ہے کرنا ہم نے اور آپ نہیں ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ہمارے معاشرے میں جو بھی چونکہ بیلنس آؤٹ ہو گیا نا ترازو جو نیپٹیزم کا کرپشن کا اتنا بھاری ہو گیا نیجر چلا گیا کہ وہ جو 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 جنون لوگ تھے وہ ان کو ایک تو پہلی بات ان کی شرافت آڑے آتی ہے ان کے شریف آدم نے کوئی مو سے بولتا ہے کیا کہ میں یہ کرتا ہوں جانتے سب ہیں لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں اس کا ایک طریقہ جو سلوشن مجھے سمجھایا ہے جس کے اوپر میں نے کام کیا ہے سیپ جس کی ایک تڑی ہے کہ ہم بچوں کو صحی غلط پڑھانا یعنی بابانگ دہل زور سے انسس کر کے صحی اور غلط اخلاقیات بھئی حساب انگریزی تو سب آئی جاتی ہے وہ تو پتھول جاؤ گے اخلاقیات آپ کو گھر میں پڑھائی جائے گی کیونکہ ایسے گھر میں بچہ جھوٹا ہی ہوگا جہاں باپ کہتا ہے بول دو میں نہیں ہوں گھر میں تو دے با ارے آرہ بول دو نہیں ہوں نہیں ہوں اس کو تو آپ نے نورمل کر دیا کہ ہاں یار یہ تو نورمل بات ہے اس میں کیا بات ہے یا مائیں اور پھوپیاں کھالائیں بیٹھیں جب دوسروں کی چغلی کر رہی ہوں گی تو آپ نے تو اس کو نورمل کر دیا کہ یار دیبت تو کوئی بڑی اچھی چیز ہے بڑا مزا آ رہا تھا امی تو ہت رہی تھی کھالا بھی ہت رہی تھی پھوپی کا مزاک اڑا رہی تھی یہ یہ ہمارے سوچنے کی بڑوں کے سوچنے کی چیز ہے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام کرتے ہیں اور یہ ہمارے یہ بہت ہو گیا ہے کہ تین لوگ بیٹھے ہیں نا ایک اٹھ کے جاتا ہے تو فورن سے پیشتر وہ دو اس تیسرے کے خلاف گفتگوی شروع کر دیتے ہیں چاہے کوئی بھی جائے یہ نہیں ہے کہ کوئی کوئی قاس ہوگا پہلی بات ہے کہ اخلاقیات اور یہ چینل اس لئے کھولا گیا ہے سیپ کہ اس میں اخلاقیات پڑھائی جائیں اردو میں یہ واحد قوم ہے جو اپنی زبان کی دشمن ہے سیپ کس کا مخفف ہے سیپ ہے ایک تو سیپ ہے چلرن ایڈوکیشن اینٹرٹینمنٹ پورٹل اور ویسے سیپ کہتے ہیں آئیسٹر کو ہم میں بڑوں کو ہما معاشرہ اور ہم بڑے ایک سیپ کا کام کریں جس میں ہم موتی جیسے بچے اپنے ان کو نرچر کریں ان کا خیال رکھیں ان کو اپنے اندر سموئے اور جب وہ نکلے تو ایک بیش بہا موتی بن کے اس قوم کا سرمایہ بنے اصل فیوچر ہمارا ہمارا بچہ ہے اصل فیوچر سٹیج بینک نہیں ہے ڈالر نہیں ہے اگر وہ ایک ڈالروں کا آپ امبار لگا دے اور آنے والا چور نکلے جو اڑا جائے سارا تو پھر دکھا دیا اگر آپ ایک دیانتدار بچہ بڑا کرتے ہیں ویلیوز جس کے اندر ہیں تو وہ اس کو سمجھے گا کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے میرا مال نہیں ہے ٹھیک میں آپ نے کہا اگر ہم ایک دیانتدار بچہ ڈیویلپ کرتے ہیں میں ایمانداری صاحب کے سامنے اپنی مثال رکھ رہا ہوں مجھے گھر سے دیانتداری سکھائی گئی میں اس پر عمل بھی کرتا رہا مگر مجھے دیانتداری سے کبھی جو میرا فائدہ تھا وہ نظر نہیں آتا اور پھر اس کے بعد ایڈ دی اینڈ کسی بھی نوجوان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے ٹھیک اب گھی ٹیڑی امیلی سے نکلے گا تو ٹھیک ہے یہ جھوٹ جو بھی مکاری چل رہی ہے اس کا حصہ مجھے بھی بننا پڑے گا اپنا کام نکالنے کے لیے تو پھر وہ موشروف کو فیل کر دیتا ہے میں نے آپ سے کہا ایک نسل کو قربانی دینی پڑے گی اگر آپ نہیں دیں گے تو اچھا یہ بھی غلط ہے لوگ کہتے ہیں جی ٹھیکلز ڈاؤن نہیں ہمارا تو اوپر سے دیکھئے نیچے تک جس کا جہاں زور چل رہا ہے کیونکہ ایتھکس ختم ہو گئے ایتھکس نہیں ہے تو چیز پڑی بھی ملی اٹھا لی داڑی کے شیشے چوری کر لیے ویل کیاپ چوری کر لیے پڑی آج کل تو کراچی میں ایک اور کام شروع ہو گیا وہ سی سی ٹی ٹی میں آ رہا ہے وہ رات کو گاڑیاں پاک ہوتی ہیں گاڑی میں آتے ہیں چار بچے لڑکے وہ گاڑی کو جیک پر چڑھاتے ہیں ایٹھے رکھتے ہیں پڑیے کھول کے لے جاتے ہیں ریڈیل ہوتے ہیں اور گاڑیاں ایسے کھڑی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سزا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو جزا سزا کا قانون بنایا وہ اس لیے بنایا ہے کہ عبرت حاصل کرے جو چار چوروں کے بعد ہاتھ کٹیں گے نا تو پانچوا خود سوچے گا کہ ابھی نہیں ہے تو کارڈ دیتے ہیں ابھی کیا ہے پکڑا جاتا ہے دو سو پانچ سو دیتا ہے ہزار دیتا ہے پانچ ہزار دیتا ہے چھوٹ جاتا ہے ابھی صحافی ایک ہمارے ان کو قتل کر دیا گیا بیچارے کو یہاں آپ نے دیکھا بول ٹی وی کا تھا اس کے جو قاتل تھے وہ نکل گئے خیل صاحب میں یہاں پر آپ کے بتانا چاہتا ہوں جس آپ اینکر کی بات کر رہے ہیں مرید عباس وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ میں نے کراسی میں دو سال گزارے اور بالکل ایسے ساتھ رہتے ہوئے گزارے دیکھیں نا اس شریف بچے کا بیچارے کا تو میں اس پر آ رہا ہوں اس پر ہی جانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے میری کراسی سے واقفیت مرید عباس کے ذریعے ہوئی جہاں پر جنید عمشید صاحب کا گھر ہے اس کے سامنے ہی میں رہا کرتا تھا اور ابھی میں جنید عمشید صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کی آپ سے ملاقات کا احوال بھی دیکھ رہا تھا تو میری زندگی یہ آ رہا تھا میں ہی سوچا تھا سر کہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں تو مجھے پتہ نا جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ کراچی کو ہوا کیا وہ کیسا تھا وہ کیسا ہو گیا کیوں ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ مجھے اس کا جواب آپ سے مل سکتا ہے تو میں وہ جواب بھی لینا چاہ رہا ہوں میں آپ کو جواب دوں آپ نے کھیتی لگائی ہے بارہ لگا دی ہے آپ نے کھیت میں اور بڑے اچھی فصل لگ گئی ہے آپ نے چوکیدار رکھے ہیں کچھ اور آپ نے کہا کہ دیکھو یار یہ فصل جب تیار ہوگی ہم بیچیں گے تلیقہ ہے تمہیں تنخواہ بھی دے رہے ہیں اور یہ سب کام ہوگا اور اس کھیتی میں دیکھو کوئی باہر سے نہ آئے چوری نہ کرے سکاری نہ کرے آپ نے اس نے بھروسہ کیا اب وہ چوکیدار چور نکلا اس نے اپنے ساتھیوں کو بلائے کیونکہ آپ نے تو اس نے بھروسہ کیا اس ہی نے کھیتی میں چوری کر لی ساری فصل کاتھی لپیتا لبوتا اور بھاگ لیا تو ایسی صورت نے جہاں آپ نے بھروسہ کیا ہے وہ آپ کے بھروسے کو اس سے توڑا ہے اور آپ کے آپ جن کو ووٹ دے کے لائے تھے میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر لیا ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں پیپرز پارٹی ہو نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو اچھے برے سب جگہ ہیں ہے نا اس کا اب دیکھیں بڑے توتوں کو پڑھایا نہیں جا سکتا یہ تو ہر کوئی جانتا ہے اس کا جب ہوتا کیا ہے بلڈنگ کی بنیاد تیڑی ہے تین مندلیں چرتے ہیں اچھے تو یہاں تک تو چڑ جاتی ہے چوتھی مندل دھڑم گر جاتی ہے وہ اب ہم بنیاد بھی چینج کرے ہیں ہم اسی سے پھر پڑاتے ہیں پھر گر جاتی ہے ارے اصل کام بنیاد سیدھا کرنا ہے جب بنیاد سیدھا نہیں ہوگی تو یہ بارت تو گرتی رہے گی آپ چاہے لاکھ وہ لینگ تاور پڑاتا جو ہے اس کو آپ لاکھ سیدھا اوپر سے کرتے ہیں اسیدھی نہیں ہوگی ہماری بنیاد چیڑی ہو گئی ہے ہم نے وہ اصول جو قائد اعظم محمد علی جنہ نے ہمیں دیئے تھے ہم کسی ایک پر کاربند نہیں ہیں یعنی ہر آنے والی دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں ہم تو وہ بدبخت ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے فرمان کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں میدے پس شروع کرتے ہیں دنہ والی محمد علی جو تو ایبا ڈے ایوқ سے وہ پر بخارگ بنیادと思います تو کون ہے ابھی ابھی تو چونکہ آپ کلین شیف تو آپ بدماش ہیں میں نے داری رکھی ہوئی ہے حالانکہ ڈرامی کے لئے رکھی ہے لیکن میں شریف آپ نہیں ہوں تو ہم ججمنٹل ہیں ہماری ہم میں ٹھیک میں ٹھیک نہیں ہوں گا نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا خمیل پختہ ہو گیا ہے یہ عمارت ٹوٹے گی نئے سیرے سے بنے گی اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو منحسل قوم بچوں کی تربیت پر تائم دینا بچوں کو سکھانا ہے اور یہ ترک کر دیں ماں باپ اگر آپ یہاں ہمارے آپ کے اس پر دیکھ رہے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے مزاق میں بھی بچوں سے جھوٹنا بلوائیں گے بیٹا بزر نہیں ہو کرتے میں نہیں ملنا چاہ رہا وہ آپ نے جیسٹیفائی کر دیا جھوٹ کو نا پھر آپ کیسے اس کو روکیں گے کل کو جب وہ جھوٹ بولے گا اس نے کہا یہ تو کومنٹی بات ہے ہوں میں کیوں نہیں کیا بیٹا میں نسل کو سنبھالیں نسل سبھل گئی تو قوم سنبھل جائے گی بلکل صحیح یہ یہ آنسر ہے اور کوئی آنسر نہیں ہے وہ تو وہ دیکھیں نا ایک جو ہم پاکستانی قوم تو ایسی ایک تھانے دار لگ جاتا ہے وہ تو محلے ایک گاڑی آتی میرے بچے مجھے کہتے ہیں بابا ہم باہر جاتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ وہاں پولیس کو دیکھیں ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے ہم یہاں اپنے ملک میں پولیس دیکھ کے ہم در جاتے ہیں کہ اب یہ پتہ نہیں کیا کرے گا ہرائش کرتے ہیں آپ کو ہرائشمنٹ پولیس نیز ہرائشمنٹ میجورٹ اچھے دو اچھار ہوں گے تو ایک آدھ ہوں گے لیکن وہ ان کا وہ ہماری فچرتی ایسی ہے جنیٹیکل پرابلم ہے میں حقیقت نہیں سمجھ دوں گے اس کا جب پیس کر آیا جائے گا آپ نے جی سر آپ نے ایک موقع پر فرمائے کہ سزائیں سخت ہوں گی تو ہی شاید ہم سو در پائیں گے بلکل سزائیں دینے کے لیے یہ قانون کی عملداری کے لیے پولیس کا بڑا اہم کردار بھی ہے میں ایک انتظامی مسئلہ کی جانبی اشارہ کر رہا ہوں چند روز پہلے عاشر عظیم صاحب آپ کے کلیگ یقیناً آپ کو اچھا تعلق بھی ہوگا انہوں نے ایک بیان میں یہ کہا تھا ایک موقع پر کہ ہماری جو فوج ہے وہ پولیس کو مضبوط ہونے ہی نہیں دیتی کیونکہ اگر وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو ساید ان کا اپنا کچھ پرابلم بن جاتی ہے تو پھر یہاں پر آپ کیا کہیں گے اس پر مجھے مجھے نہیں پتا ان کا کوئی ذاتی تجربہ ہوگا آہ چونکہ میں خود فوجی کا بیٹا ہوں میں خود بھی فوجی رہا ہوں آہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمارا پاکستانی معاشرہ اس میں آہ فوج میں فرشتے ہیں مسجد میں فرشتے ہیں فوج میں شیطان ہے مسجد میں شیطان ہے تو یہ کوئی وہ نہیں ہے فوج من حیصل ایک ادارہ میں اس کو خراب نہیں سمجھتا فوج میں انڈیویجول خراب ہو سکتے ہیں فوج کا یہ بیلنس دیکھیں ابھی میری بڑی لمبی بحث چلی میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ فوج کو لاتا کون ہے پہلی بات اگر آپ ہسٹری میں جائیں غلام محمد صاحب جنرل جنرل آہ جنرل غلام محمد صاحب گورنر جنرل تھے ٹھیک ہے نا آپ اگر تاریخ ساتھ نازم الدین کی گورنمنٹ کو انہوں نے فائر کیا سکندر برزا کو وہ لے آئے سویل بیوروکرسی جو ہے ایک بیوروکرات وہ لے کے آیا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ساری بیوروکرسی چور ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ساری فوج دو کے بعد ہیں آپ کے بلک میں پہلے دن سے بیوروکرسی اور پوج نے ہاتھ جوڑ لیے اگینس دی پولیٹیشن اس زمانہ کی پولیٹیشن بہت ہمارے خاجہ نازم الدین ہوتا ہے چھیک سور بردی کوئی بھی لیاب نام لے لیں ٹھیک ہے نا آئی آئی جنڈریگر وہ سب قیدر کے ساتھی تھے ان کی پولیسی پتا تھی لیکن وہ نہیں گٹ جوڑ جو تھا وہ نہیں ہوا ہندوستان میں گٹ جوڑ ہو گیا بیوروکرسی اور سیاستدان کا ہمارے بلک میں گٹ جوڑ ہوا فوج اور بیوروکرسی کا تو بھائی اور جب تک یہ لینڈلورڈز وڈیرہ چودری سائن سردار ہمارے ہیں تو یہ دیموکرسی کیا ہے وہ سردار کہتا ہے اس کو ووٹ دے دیتا ہے اس کی مجال ہے اس نے مرنا ہے اس کو تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی اہم ایک نقطہ آپ نے اٹھا دیا کہ فوج اور بیوروکرسی کا جو گٹ جوڑ تھا پاکستان میں یہ ہو گیا اور دوسری جانب سیاستدان کر رہے تھے بھارت میں یہ ہوا کہ بیوروکرسی اور پولیٹیشنز کا گٹ چوڑ بن گیا بلکل بلکل تو پھر یہ جو اب ہماری جانب یہ ہماری جانب ایسا پیئر بنا بھارت میں ایسا پیئر بنا تو سکسیس رو کون سا آپ کے شال سے یہ ہسٹری مکس میں نہیں دیموکرسی سکسیس رو رہتی ہے بھائی اور نہیں سکسیس رو رہ سکتی تو ہمارے لیمٹیشنز ہیں نہیں بلکل بھی نہیں کیسے خالص ہو سکتی ہے جا جس پارٹی میں جب انہیت نہ ہو ہمارے تو باشاہت ہے نواز شریف کا بھائی بنے گا یا بیٹی بنے گی یا بھدیجہ بنے گا بھٹوں کی بیٹی بنے گی گاماد بنے گا یا بیٹا بنے گا کیا پارٹیز بھائی دیموکراتک پارٹیز میں الیکشنز ہوتے ہیں ہم نام تو لیتے ہیں ویسٹ منسٹر ڈیموکرسی اس کی اشر اشیر نہیں ہے ہمارے یہاں چودرہ ہٹ ہے جس کو ہم نے ڈیموکرسی کا لبادہ اورا دیا علامہ اقبال کا ایک شیر ہے اگر آپ اردو سے شکف رکھتے ہیں تو اس پر انہوں نے اس وقت کہا تھا دیو استبداد یعنی دیو جو ہے ظلم کا دیو استبداد جمہوری قبہ میں پائے کوب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری یعنی یہ ظلم ان کا دیو ہے جس نے جمہوری قبہ ہول لی ہے اور تم سمجھ دے اسی سے تمہیں آزادی ملے گی نہیں ملے گی ہم نے دیکھیں ہمارے آہ آہ پرسنالیٹیز کو پوجہ جاتا ہے یا یہ بھٹو ہے یا یہ نواز ہے ہاں شخصی ہے تھا یہ نہیں چلتا نا آپ نے یہ فرمایا کہ سیاستدان جو ہیں بادشاہت ہے اولاد کو ان کے اقتدار ملتا ہے موروسی شاہت ہمارے آئے آہ پاکستان کی تاریخ میں بہت منفرد واقعہ تھا آج سے دو سال پہلے دیکھیں سوری بھٹو ہے آپ کو ٹھیک کرتا ہے سوری سوری موروسی سیاست نہیں ہو سکتی موروسی بادشاہت ہوتی ہے تو یہ تو اکسی مورون ہے یعنی دو متضاد آپ ایک ساتھ استعمال کر رہے ہیں کہ بڑی بڑا روشن رات ہے بھئی رات روشن نہیں ہوتی دن روشن ہوتا ہے ہر کوئی استعمال کرتا ہے وہ غلط کرتے ہیں بلکل ٹھیک یہ تو ہم ٹیلیویزن پر استعمال ہوتا دیکھ رہے ہیں ہم خود بھی نہیں ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ نے تحصیل فرمائی اچھا میں ہی جانے سے آ رہا تھا کہ اب خان صاحب ایک ڈیفرنٹ فیس ہمیں آج سے دو سال پہلے میں اثر آیا بطا وزیراعظم پاکستان کا ان سے کیا توقعات تھی وہ بھی اسی پیٹرن پر چل رہے ہیں is it a routine government یا کچھ مختلف دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کوئی امید ہے آپ کو دو سال گزرنے کے بعد بھی کوئی امید ہے آپ کو دیکھیں امید تو بالکل ہے امید رکھنے بھی چاہیے اتنا میں جانتا ہوں کہ مثال کی طور پر آج میں اور تمام پاکستان والے اور تمام لوگ تمام میڈیا آپ کی خلاف ہو جائیں نا مثال کی طور پر سب ہم آپ کے اگست ہو جائیں تو اس کا مطلب آپ صحیح ہیں ٹھیک ہے نا ایک شخص کے خلاف یعنی جو جانی دشمن تھے وہ اس کے خلاف دوست ہو گئے اس کا مطلب یار یہ کچھ تو کر رہا ہے وہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہا یا کم از کم اس لیول پر نہیں ہو رہا جس طرح امید تھی ان کو بھی تھی ہم کو بھی تھی ایک تو یہ کہ وہ نئے نئے آئے ہیں وہی اگین ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کنگ میکرز ایک ہوتے ہیں آل کنگز من ٹھیک ہے نا کام آرڈر تو میں کر دوں گا اگر میرا ملازم پیچھے کام نہیں کر رہا تو میں کتنوں کن فائر کروں گا میرا چھوٹے سے لیول پر حکومت کے ساتھ تعلق ہے وہ اس طرح کہ ہمارے پاس ایک آرٹسٹ ویل فیر فنڈ ہے جو صدر پاکستان جناب آر عارف الوی صاحب کے انڈر آتا ہے جو کیابلٹ ڈیویزن کے اور فائننس منسٹری کے انڈر آتا ہے ہم دو سال سے اس کا اس کا جو سب کمیٹی اس کا چیئرمن میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک چیک بننے میں جو ہم نے لوگوں کو دینا ہوتا ہے وہ چھے مہینے لگ جاتے وہ سوچ سکتا ہے کہ ایک چیک کو چار چھے مہینے لگیں کیوں ابھی وہاں گیا ہے اس اب وہاں سے وہاں کیونکہ یہ جو یہ جو ہمارے سیٹ اپ ہے نا یہ ڈیموکرسی کا یا جو بیوراکرسی کا یہ انگریز نے قانون اپنی اپنے پاور کو سٹرنٹن کرنے کے لیے بنایا تھا اس نے عوام کی بھلائی کے لیے نہیں بنایا تھا یہ اس ہائی ٹائم دیٹی سٹار چینجنگا لاؤ ہمارے میں میرا صرف اطلاف یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو اور فعال کریں ہم پارلیمنٹ پہ جائیں ہم یہ لیجسلیٹرز ہیں آپ کو قانون بنانا ہے آپ قانون کیوں نہیں بنا رہے ہیں اور یہ جو بیٹھ کے کہیں کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں اور ہم بھٹو کے ماننے والے ہیں ہم نواز کے ماننے والے ہیں تو بھائی تم قانون تو بناو قانون سازی آپ نے بلکل ٹھیک جی اچھا سر آپ نے ابھی مختلف سیاسی جماعتوں کے نام لیے ہیں پر مجھے حیرت ہے کہ شاید آپ نے اتفاقن مس کر دیا ہے ویسے آپ نے کہیں پر ایم کی ایم کا نام نہیں لیا کراچی میں رہتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں میں جانے جا آپ نے کراچی کی تاریخ بڑے قریب سے دیکھا بلکل بلکل ایم کی ایم بنی تھی جب ہم یوریسٹی میں تھے ہمائے سامنے ایپی ایم ایسو سے ایم کی ایم بنی تھی اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ایم کی ایم بنائی کیوں گئی تھی اور کس نے بنائی تھی اور کیا آپ کہتے میں وہ گنوا بھی دیتا ہوں آپ کو ایم کی ایم کی ایم کی ایم کی ایم کی ایم کی ایم کے ذریعے پیپلز پارٹی کا ووٹ توڑنا مقصد تھا جماعت اسلامی کا ووٹ توڑنا مقصد تھا بیکل اس زمانے میں دو پارٹیاں بڑی تگری تھی کراچی میں جماعت اسلامی اور ایم کی ایم تھی تو اس کو کرنے کے لیے ایک ایک بیچ میں زیاؤلت کے زمانے میں وہ ڈرار ڈالی گئی کہ چلو اب کیا یہ دیکھیں سب سے بڑی تو بات یہ ہی ہے کہ وہ ڈیوائیڈ کرنے والے وہ ہی ہیں جو جن کا کام جوڑ کے رکھنا ہے ہوتا اصل میں اچھا وہ بھی کام آدھا ہوتا ہے آتے ہیں ڈکٹیٹرشپ لے کے ریولوشن ٹھیک ہے نا لیکن بیچ پہ وہ ڈکٹیٹر نہیں رہتے وہ سیاستدان بن جاتے توہارا کام نہیں ہے اچھا یہاں آتا ہے جمہوری جمہوریت کا نعرہ لگا کے وہ آدھے رستے میں وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے تو ہمارے دیکھ کوئی کل سیدھی نہیں ہے نا یا تو کھل کے ڈکٹیٹر بن جاؤ یار یا تو کھل کے سیاستدان بن جاؤ اکتر کا جو الیکشن ہوا تھا اس کو مجیب الرحمن جیتا تھا یونائٹیٹ پاکستان تھا تو اگر بھٹے اتنا بڑا ڈیموکرائٹ تھا تو مجیب الرحمن کو دے دیتا ہے کہ بھئی ہاں بناو تم میں اپولیشن میں بیٹھتا ہوں کیوں نہیں دیا ہے اور اس کی سو تعویلات بہت ہوتی ہے لیکن میں اگر یہ کہہ رہا ہوں تو اس کے خلاف بہت سارے لوگ بیانات دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے اور ایسا نہیں تھا رہو چونکہ مجیب سپریٹس تھا اس لیے تھا نہیں نہیں آپ آپ تو صحیح کر جائے نا آپ اگر کہتے ہیں ہاں بھئی لیکن خلص صاحب میرا سوال ہی تھا سر کہ اب اب ایمکیم کا بتا رہے تھے کہ وہ بنائی جس مقصد کے لیے ہاں ایمکیم اس لیے بنائی گئی تھی ایمکیم کا جو یہاں سوال میرا اب یہاں سے میرا سوال پلیس سن لیجے خلص صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس جس نے بنائی وہ اگر اس کو لیڈ کر رہے تھے آخر تک اور بنانے والوں نے اگر اس کو نہیں سنبھالا اور بعد میں کراسی میں لاشیں گرتی رہی ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ محال بھی دیکھا ہوگا کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے خوف آتا تھا یہ باقی سب کچھ پھر who to be blame for this بنانے والے یا یہ کر رہے تھے جو سب کچھ ہو والے اور جب بنانے والے کہاں تھے جب ہی سب کچھ ہو رہا تھا جب وہ ان کو ان کو شوٹ کرتا ہے نا دیکھیں جب آپ ایک آپ نے فرینکل سین کی کہانی پڑی ہوگی فرینکل سائن ایک monster بنا دیا تھا ایک ایک سائنزان تھا اس نے کہا تھا کہ میں مردوں میں جان ڈال سکتا ہوں تو اس نے مختلف مردوں کے حصے لے کے ایک اس نے فرینکل سائن monster ایک بنا دیا پھر وہ monster وہ جن جو تھا وہ اس کے قابو میں نہیں رہا جب قابو میں نہیں رہا تو اس نے اسی کو مارنا شروع کر دیا اور اس کو مار دیا ہوتا یہی ہے آج کل بھی یہ ہوتا دیکھیں دنیا کی politics میں یہ ہوتا ہے یعنی جو people who are the the king maker جو اصل میں کام کر رہے ہیں نا جس کی چھوٹی موٹی مثال آپ کوئی بھی دفتر لے لیں اس میں ہوتا ہے boss جو ہوتا ہے وہ دو ملاجموں کو لڑا دیتا ہے آپس میں یا لڑتے رہیں گے نا تو میرا کام مربوط رہے گا ٹھیک ہے نا تو اسی لیے وہ جو forces that we انہوں نے بنائی انہوں نے لڑایا انہوں نے vote bank کم کیا انہوں نے کوشش کی پھر وہ جن ان کی آپ سے باہر ہو پھر وہ project hijack ہو جاتا ہے پھر وہ جو powers باہر والی ہوتی ہیں نا وہ آ جاتی ہیں بیش میں کہ چلو یہ تو اس کا اب control چونکہ پکا ہو گیا ہے اور یہ ڈنڈا لے کے بیتھا تو کسی کو کچھ اب اس کو ہم ڈکٹیٹ کریں گے اور ایک یہ بہت سمپل سی بات ہے پاکستان کا پورا جو خطہ ہے وہ وہ cia operations کرتا ہے وہاں پہ صرف کراچی جو تھا وہ mi6 کے پاس تھا بیٹش یہ اتنا ماضی رہا ہے مطلب کہ کراچی ہاں یہ تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس میں میں اپری طرف سے میں کوئی جاسوس تھوڑی ہوں یہ تو سب کتابیں ہیں اور میں یہ بکس کیوں میں آپ کو نام دے دیتا ہوں آپ gideon spy پڑھ لیجئے آپ کوئی کتاب پڑھ لیجئے وہ بات اور ہے کہ وہ آپ آپ ہمارے جو crossing the swords جو کتاب لکھی ہے ہمارے جو چیف تھے نواز کیا نام تھا ان کا ان کے بھائی نے لکھی ہے جو نواز شریف کے زمانے میں شجا ہاں شجا ان کے تو وہ cross swords ان کی کتابیں کیا وہ سارے واقعات اس میں لکھے ہیں ایسی بات دیکھیں پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ power game ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر آپ کا ہر ہر party کا ایک military ring ہوتا ہے پھر وہ turf war شروع ہو جاتی ہے پھر وہ ہوتا ہے بھٹا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ شروع ہوا تو جس کے پاس power تھی even جو political leaders کے پاس power تھی انہوں نے اس کو رکا ہی نہیں انہیں کہا ایسی کی تیسی آنے دو پیسے پھر ہمارے دیکھا آنکھوں دیکھا وہ سیاست دان جو موٹر سائیکل پہ تھا اس کے بعد پرادوز آگئے ہیں اس کے بعد اس نے نوزری شادی کر لی اس نے بنگلے بنا لیے اس نے دو منزلہ بنگلے میں لگ والی اس نے پینٹ آؤل لے لیا اس سومنگ پول بنوا لیا تو ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے یہ سب کو نظر آتا ہے تو اب جب ان کے اوپر گردن پہ بہنچی جاتی ہے تو پھر وہ چیختیں یہ چیخت نہ دیکھا رہا ہے یہ تو یہ آپ آپ یقین کر لیجے اگر آپ کو آج exploit کیا جا رہا ہے تو کلا پکڑے ضرور جائیں گے کیونکہ وہ سیناریو چینج ہوتا ہے نا آپ کے سامنے قضافی کی مثال موجود ہے صدام کی مثال موجود ہے شاہ فران کی مثال موجود ہے یہ تو جو بڑے بڑے گیم پلیئرز ہیں آپ کو ابینڈن کر دیتے ہیں آپ کو چھوٹے پکڑتے تھوڑی ہیں صحیح بات ہے once you have lived your جی جی sorry جی it's okay sir صورتا ہم دوسری جانب بھی آتے ہیں سیاست سے بھار نکلنے کی کوشش کرتے ہیں although یہ ہم لوگ اس کے لیے سمجھنا اور جانا بھی بہت ضروری ہے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اردو عدب پر آتے ہیں آپ کا کس حد تک تعلق ہے کسی موقع پر کیا کبھی الفاظ کا جھوڑ توڑ کر کے شاعری کی بھی کوشش کی لکھنا کیسا لگتا ہے اور اردو زبان جو ہے اس اس کو محفوظ رکھنا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے بلکہ آپ تک ایسا کام پہنچتا ہوگا کہ سکرپٹ لکھنے والے رومن اس میں لکھ کر دیتے ہوں گے یا واقعی اس طرح کی چیزیں اب ہم اردو زبان کہاں جا رہی ہے اس کا سفر آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان واحد ملک ہے جس کی قومی زبان اردو ہے دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے بانی نے کہا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پہلی اردو عالمی کانفرنس مورشیس میں ہوئی تھی پاکستان میں کونی پاکستان میں چاہیے تھی اگر آپ پرانی کتابیں جوش صاحب کی کتاب پڑھ لیں آپ قدرتاللہ شہاب کی کتاب پڑھ لیں اس میں یہی ہے کہ جب پاکستان مارد وجود میں آ گیا تو ہندوستان میں جیلیگیشن پہلی دفعہ یہاں پہ آیا سکمدر مرزا ہوتے ہوئے تو جناب آہ ان کے تمام جو ان کے مندوبین تھے انہوں نے پجام کرتے واسکٹ اور کوپی پہنی ہوئی تھی اور پاکستان کے جتنے بھی امایدین تھے اور مندوبین تھے سب نے ٹکسیڈو پہنما تھا اب ہندوستانی وفد جو تھا بھارتی وفد اردو میں بات کر رہا تھا پاکستانی وفد جس کی قومی زبان اردو ہے انگریزی میں بات کر رہا تھا ہندوستانی بھارتی وفد نے اردو میں تقاریر کی اپنی پاکستانی وفد یہاں انگریزی میں تقاریر کی اپنی تو بھائی اب بات یہ ہے کہ یہ جو سارا گرور ہے قائد اعظم کا پاکستان تو قائد اعظم کے ساتھ ختم ہو گیا وہ وہ قائد اعظم نے کہا تھا یہ بات اور جو بالکل صحیح بات جائی اور بعد میں یہ ہر تحریک کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے ہر دین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کرسچینٹی ہائی جائک ہو گئی روم کا کرسچینٹی سے کیا تعلق ہے وہ جناب ایسا بیتلہم میں پیدا ہوئے وہ وہ اس کا تعلق آہ ویٹیکن سے کیا ہے حضرت ایسا گورے تو نہیں تھے یورپین تو نہیں تھے وہاں تھے پھر اسلام کے ساتھ یہ ہوا پھر ہر تحریک کے ساتھ ہوا تو جو پاکستان ان کے قبضے میں چلا گیا جو پاکستان کی تخلیق کے خلاف تھے جو قائد اعظم کو قافر اعظم کہتے تھے انہوں نے قبضہ کر دیا جب ایک چیز بن جاتی تو آپ دیکھ قابض ہو جاتا ہے نا پہلے اب منع کیا نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو اب تم یہ ہو تم وہ تم یہ ہو تم وہ اور جب جناب آہ ہو گیا تو انہوں نے کہا یار تو بڑی مدیدار جگہ ہے چلو 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 ہٹو 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 ہم ہیں ہم ہیں فلانا 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 اور ہمیں انہوں نے چونہ لگا جیا تو سب اب آپ کیا نظر ہے اردو کو مستقبل کیا ہوگا یہ کہاں جائے گی اردو کو اردو اردو کو ایک گالی بنا دیا گیا آپ کونے جی میں بلوچی ہوں آپ کونے سندھی ہیں آپ کونے پنجابی ہیں آپ کونے پتھان ہیں آپ کونے ہم تم آئے ہیں کراکی سندھی اچھا ہندوستانی ہیں آپ یہ کہا جاتا رہا ہے آپ اردو سپیکنگ ہیں آپ اردو سپیکنگ اردو میڈیم یہ گالی بن گیا تو جو بیچارے لوگ تھے شروفہ تھے جن کو انگریزی میری ماں انگریز نہیں ہے اردو سپیکنگ کو میرا نہیں خواہدی کسی موقع پر اب تاثب کے سامنے اب بہت ایڈوانس ہو چکے ہوں یا اب بھی ایسا ہی ہے اب بھی اب بھی ہے اب بھی ہے اب بھی ہے جو کم بھی نہیں ہاں کچھ حد تک گھٹا بھی نہیں ہے کیا یہ نہیں 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 یہ چیزیں بہت ڈیپ روٹڈ ہیں آج بھی اگر ہم کہیں نا کسی سے ہمارے اپنی فیلڈ میں آج کر کے جو بچے آتے ہیں بہت ساری بچے آتے ہیں وہ فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اردو پر نہیں آتی آپ ہمیں ذرا رومن میں لکھ دیجئے جو اے ڈی ہے وہ بچارہ اس کو رومن میں لکھ دیتا ہے پھر وہ پڑھ لیتی ہیں پڑھ لیتے ہیں اگر ان کو ایک تھپڑ مارا جائے تو وہ فوراں پنجابی میں گالی دیتے ہیں مطلب یہ کہ آتی ہے زبان بھائی تمہیں یہ تم نے اور یہ ہم بہت دیکھیں تھا جب ایک چیز کو آپ نے اتنا کورنر کر دیا آپ ترجیح نہیں دیتے اردو بولنے والوں کو آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن کے چینلز پر دیکھ لیجئے غلط اردو بولی جاتی ہے جو نیوز اینکر ہے وہ غلط اردو بولتا ہے وہ اس کو پڑھنا نہیں آتا وہ کیا کیا وہ بنے میں سارے میمز بنے میں اس آدمی کو غصہ چڑھتا ہے پہلی بات اردو مہائیت حسین زبان بہت اچھی زبان اور ہمیں اپنے آپ ابھی آپ اپنے چینل پہ وہ کر لیجئے گا آ آ آ آ آ پول کر لیجئے گا کہ بھائی کتنے بڑے ہیں جن کو الہ بے پہ آتی ہیں ہے لائیو ان سے سنیے پڑھ کے سکتے نہیں آتی میں نے بنایا سیپ میں علیوے رکھا اور بہت لوگوں نے اس کو سرائے بارہ پندرہ سولہ ہزار اس کے بیوز ہو چکے ہیں اور لوگ بدستور دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھیں جب زبان ہی مختلف ہو جائے گی جس چیز کو تو پھر ہم کیا پھر آپ مجھے بتائی جس کو انگریز ہی نہیں آتی تو کیا اس کو اچھی نوکری نہیں ملے گی کیا وہ اچھی جگہ جائے گا نہیں کیا وہ کام نہیں کرے گا اگر انگریزی زبان کا کام یا کسی بھی زبان کا کام یہ تھا کہ وہ دروازے بناتی لیکن انگریزی نے دیوار کھڑی کر دی معاشروں میں وہ برگر ہو گئے وہ بن کباب ہو گئے بھئی بن کباب بھی برگر ہے یاد برگر کا باپ ہے بن کباب اس کا بچہ ہے برگر ٹھیک ہے نا پل کے اس طرف پل کے اس طرف پان پان کھانا بتہزی بھی سمجھ جانے لگ گئی ٹھیک ہے ہوتا پینا بتہزی بھی سموکنگ کر لیں آپ وہ بڑی اچھی بات ہے شریف چیز ہے بہت اچھی چیز ہے بھائی وہ تمباکو کھا رہا بھائی بہت ہی گھٹیات یہ تمباکو والا پان کھاتا ہے درم کر رہا واو لبلی نائس باک لیبل واو لبلی تو یہ ہمیں بدلنا پڑے گا نا خود کو ہر قوم کی جو ہر قوم کی جو تحزید ہوتی ہے تو فائل صاحب اگر میں اس پیسے دیکھوں تحزید کا تعلق کلچر کا تعلق جوگرم تیشت ہوتا ہے ہاں اگر میں اس پیسے دیکھوں جسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب پان کو یا پھر اردو سپیکنگ کو یا باقی چیزیں اس میں بھی ہم اپ آپ آپ بلکل کریں آپ آپ میں بلاک لیبل آپ شہواز پی لیں آپ کچھ بھی پی لیں لیکن آپ اس کو گھٹیا نہ بتائیں آپ یہ نہ کہیں کہ اردو زوان بری ہے اچھی نہیں ہے آپ یہ مت جائیں جتنا اچھا عدب اردو میں لکھا گیا ہے شاید ہی کسی اور زوان میں لکھا گیا ہوگا باقی زوان میں بھی ہے کہ میری زوان اردو میں کیا کروں ایک بلکل ٹھیک میں ویسے شہروں کی بنیاد پر کچھ موازنے کا قائل ملزاتی طور پر تو نہیں ہوں مگر اب یہ ایک ڈیبیٹ بن چکی ہے اردو کے لیے کانٹریبیوٹ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو کراچی سے زیادہ ہوا گو کہ کراچی کی اردو سپیکنگ محور زیادہ ہیں یا لاہور سے زیادہ ہوا کیونکہ بہت سے لوگ یہ اس پر کہتے ہیں کہ سارے لکھاری اچھے جو بھی اردو عدب کے لیجنوں نے کام کیا ہے ان کا تعلق پنجاب سے یا لاہور سے پایا گیا ہے کراچی نے اس پر کچھ نہیں دیا اس طور پر موازنہ کرنا چاہیں گے آپ شہروں کا یہ مس انفرمیشن ہے دیکھیں میں بتا ہوں لاہور چونکہ ویسے ہی کلچرل گر ہو رہا تھا کراچی میں آکے لوگ بسے تھے کراچی بیسیکلی شہر تھا پارٹیشن سے پہلے جس میں پارسی عیسائی اور ہندو رہا کرتے تھے پارٹیشن سے پہلے بھی ریڈیو پاکستان لاہور فلم انڈسٹری لاہور میں تھی وہیں کام ہوتا تھا لیکن کراچی پیچھے نہیں رہا جوش ملی آبادی کراچی میں آئے جو اس صدی کے سب سے بڑے شائر ہیں ٹھیک ہے کمر جلال بھی کراچی کے آئے مصفہ زیدی کراچی کے آئے ٹھیک ہے اور بے انتہا نام ہیں مصف کراچی کے آئے ہاں سر نام تو پنجاب سے بھی کنوا دیا جاتے ہیں ایسی نہیں میں کہہ رہا ہوں لیکن دیکھیں نا اگر ہوتا گربر یہ ہی ہوئی ہے ہم آپ میں آپ کو ٹی وی سٹیشن کی مثال دوں ٹی وی سٹیشن میں اردو سپیکنگ جی ایم لگے سب دیکھا رہے آدھا آپ کیسے آپ آدھا آپ کیسے یہ ہو گیا سندھی جی ایم آ گیا ارے سائن بابا کیا آلے ٹھیک ہے سائن ٹھیک ہے یہ تو عام سی بات ہے بادشاہ مسلمان ہوتا ہے تو عوام ساری مسلمان ہو جاتی ہے ہندوستان میں اسلام کو ایسا زمان اکبر اعظم آئے مغلہ ہے سب مسلمان ہو گئے ہندو مسلمان ہو گئے ہندو آیا سب ہندو ہو گئے عیسائی آیا سب عیسائی ہو گئے تو ہمارا تو یہ دین ایمان ہے نا آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شک اور اصل میں یہ تو ہمارے فیور میں آپ اردو سے محبت کرنے والوں کے حق میں جاتی ہے بات یہ پنجاب جس کو آپ وہ بھی تاثر کی نظر سے آپ دیکھتے ہیں یہ ڈھگے ہوتے ہیں اور پنجابی ہیں پینڈو ہیں نہیں وہاں عدب کا جو کام ہوئے وہ تو دیکھو وہاں احمد نظیم خاصمی وہاں شفاق احمد وہاں قدرت اللہ شہاب کراچی کے دل کے رہتے وہاں تھے تو یہ فیض احمد فیض مونیر نیازی سب وہاں ہیں ٹھیک ہے نا احمد فراد پشاور کرتے ہیں تو یہ جو جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا کوئی شہر نہیں ہوتا ان کی کوئی نسل نہیں ہوتی سود ہے وہ تو ایسے ہی آپ کہیں کہ یہ یہ میلا رنگ جو ہے اندوستانی ہے اور پیلا رنگ پاکستان ہے ایسی کی تیسی تمہاری بھائی وہ سب رنگ ایک ہی ہیں سر پوری کائنات پر ساتھ ہیں ساتھ رنگ ہیں ساتھ آسمان ہیں اس سے بچ کے نہیں جا سکتے آپ تو یہ کہنا یہ 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 بھی جو ڈیویجننگ ہے نا اس کو پہلی بات تو ہم انسان ہیں سب اور اس چیز اس کو ہم اتنے سیملر ہیں کہ اس کو ایک بیوزک سکول نے پروف کیا تھا کہ انسان اتنا یعنی جتنا ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایک جیسے ہیں اس سے زیادہ ایک جیسے ہیں کیونکہ ملینئیمز میں یعنی جو کروڑوں سال میں جو سر بدلے ہیں وہ ویسے ہی رہے ہیں یہاں تک کہ سارے یہ نہیں اس کے جو شاپس ہیں مائنرز ہیں وہ بھی وہی رہے ہیں یعنی انسانی کان جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کچھ سنتا ہی نہیں ہے وہ ساتھ رنگ جو ہیں اس کے علاوہ اور کوئی رنگ دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو ملا کے اس کے شیڈز بنایا جا سکتے لیکن وائلیٹ انتیگو بلو گرین یلو اورنج ریڈ یہی بیس کلر ہے تو آپ اس کو پھر آپ نسل پہ رنگ پہ اس پہ کر لے تو وہ آپ کی آپ کی چہالت ہے انسان ہے آپ پہلے انسان ہے انسان ہے انسان ہے اس کے بعد آپ کی مرضی آپ جو بننا چاہیں اللہ آپ کو انسان بناتا ہے آپ اپنا لیول گھٹا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں میں شیخوں میں سیدوں میں شیعوں میں مسئلوں میں وہ کہتا ہے نہیں انسان ہے آدم ہو آدمی آدم کی اولاد آدم کی اولاد آپ کہتے ہیں نہیں میں فلانا ہوں میں ملتان کاؤں میں فلانا ہوں میں تردار ہوں میں وہ ڈیرہوں وہ کہتا ہے نہیں بھئی تم انسان ہو کہتا ہے نہیں میں یہ نہیں ہو میں آپ اپنے آپ کو گراتے رہتے ہیں گراتے رہتے ہیں اگر آپ انسان بن جائیں گے تو یہ جھنجٹوں سے آپ چھوٹ جائیں گے یار ایک سری کریں جب درہ وقت کم ہے اب ہمیں وائنڈ اپ کی جانبی بڑھنا ہے تو ایک تو یہ کہ اگر آپ کے آس پاس ابھی آپ کے قریب گٹار ہے اگر آپ کچھ گنگولانے کے مور میں ہیں گٹار تو میں بیسے گنگولان دوں گا لیکن میں ضرور اگر آپ کی یادت تو اس سے پہلے کچھ کنکلوسیف ریمارکس اور یو آر ڈی میں کنکلوسیف ریمارکس میں یہ دوں گا آپ کے چیل کے ذریعے کہ آپ سیپ جن کے بچے چھوٹے ہیں اور بڑے بھی ہیں وہ سیپ پی ڈاٹ آفیشل ویپ اس کا جو یوٹیوب چینل ہے پیز اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے مستق ضرور پہنچائیں ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی اچھی بحث چھڑ گئی تھی کہ دیکھیں نا یہ ہماری لالوی کا شاکسانہ ہے کہ میں نے تے کا گانا بنایا میں حروف تحجیب گانے بناتا ہوں مختلف اور پھر اخلاف یہ آپ سے سو میں نے بنایا تے کا گانا تھا تین توتے تین تیتر چلے سہر کرنے پہنچے جب تر بھوز کے کھیت میں لگے وہاں لڑنے اب وہ تین توتے میں نے تے سے لکھا تو لوگوں نے کہا تے سے توتا نہیں آپ نے غلط کی آپ میں نے کہا میں نے پھر ان کو لوگت کے صفحات کی کافی دے گی توتا ہندی انہیں اردو کا لفظ ہے توے عربی کا ہے اور چیزوں میں عربی بنایا جا رہا ہے ہمیں زبان بھی بنایا تو توے سے بھی لکھا جاتا ہے تے سے بھی لکھا جاتا ہے بارہ اردو محلوی عبدالحقے اس کو تے سے لکھا ہے اشفاق احمد نے ٹی وی میں اپنے ڈراما سیریز چلائی تھی توتا کہانی وہ تے سے لکھتے تھے توتا کہانی تو جی جی یہ تو پھر ہمیں بسپنگ سے جو پیچھوں کا قائدہ ہے اس میں توہن سے توتا ہی لکھا جاتا ہے توہن بھی ہوتا ہے لیکن وہ غلط العام ہے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں غلط العام ہو جاتی ہیں نا تو یہ غلط تے سے لکھنا زائد ہے جو اس سے آپ کہتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی رہائش کا ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے رہنا ہنڈی کا لفظ ہے اس میں عربی کا عش نہیں لگا سکتے اگر رہائش لکھیں گے جی آپ کہاں رہتے ہیں آپ کہیں گے آپ کہیں گے آپ کی قیام گاہ کہاں ہے رہائش کہاں ہیں تو لفظ ہی غلط ہے لیکن اب بات کہیں اور نکلے ہیں آپ سمجھے پھر یہ تو اردود تو لشکری سوان ہے پھر یہ کہتے ہیں لشکری کے نام پر جو مجھے ڈالتے ہیں جو پیچھ میں یہ تو بات وہی ہوئی نا کہ پنجابی میں مثال ہے من حرامی تے ہجتاں ڈیر من حرامی تے ہجتاں ڈیر جب آپ کا دل ہی نہ ہو تو آپ ہزاروں بہانیں کر لیتے ہیں کچھ نہ کر رہے کے ٹھیک ہے نا تو وہ بات نہیں ہے لشکری زبان اس لئے لشکری کہلائی تھی کہ اس میں عربی فارسی ترکی یہ الفاظ اپنی اصل شکل میں تھے یہ تو ہی تھا کہ ترکی اور عربی کو ملا دیا یا میں یہ کہوں گا کہ میں اس کو دیکھنگ ڈا پروگرام دیکھنگ ڈا پروگرام تو نہیں ہوگا یار یعنی اردو اور انگریز کیا انہیں ملا دیا یہ لشکری زبان کا یہ ہاں لیکن غلط ہے نا تو نوجوان کر رہے ہیں نوجوانوں کو تو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے ہمارا کام ہے ہم بچوں کو ٹھیک کریں ہم اپنی اولاد کو جو تو ہماری نسل ہے اگر ہم اس کو بنیاد سیدھی کر دیں گے وہ عمارت خود سیدھی ہو جائے گی نائنٹین سکسٹی ایٹھ میں جب برلین وال بن گئی تھی نا سکسٹی ایٹھ میں جب برلین وال آئی تھی تو یہ سٹوڈنٹس تھے فالکر لڑ دے اور یہ بہت سارے لوگ تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وال کی اگنس کریں احتجاج کریں یونیورسٹی کے تھے ان کو بڑی جنڈے پڑے ہزاروں لوگ مارے گئے برلین میں توپوگرافی آف ہورر ہے وہاں پہ جگہ وہ میں دیکھ چکا ہوں جہاں کے فائرنگ کر کے ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس مارے گئے تھے تو انہوں نے ان کو ایک آئیڈیا آیا انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں سکسٹی ایٹھ میں انہوں نے ایک ڈراما کمپنی بنائی جس کا نام تھا گریپس جی آر آئی پی ایس یہ برلین میں ہے گریپس تھیئٹر کا دفتر اور انہوں نے کہا ہم بچوں کو سکھائیں گے کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں صحیح انہوں نے صرف بچوں کو سوال کرنا سکھایا یہ ہر بات جو آثورٹی آپ سے کہتی ہے نا کہ ناس پہ نہ چلو پڑک پہ نہ دوڑو اسے صرف یہ پوچھنا ہے کیوں کیوں جب ہم سوال کریں گے تو ہمیں جواب ملے گا اگر وہ جواب دھوکہ کر رہا ہوگا تو جواب دیتے ہوئے گھبرائے گا جائز ہوگا تو مانے نا جائز کو مانے اور انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب یہ کر جائیں گے تو ٹھیک بیس سال میں دیوار یہ بچے بڑے ہو کے گرا دیں گے اور یہ ہوا نائنٹین ایٹی نائن میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی تعلیم پہ اردو سمجھانے میں آپ اس پر دھیان دیں اور یہ بھی ریسرچ ہے لیٹس ریسرچ ہے کہ جب تک آپ اپنی قومی زبان اپنی مادری زبان میں بچوں کو نہیں سکھائیں گے وہ اور کوئی زبان نہیں سمجھ سکتے اس طرح سمجھنے کی طرح بچوں سے ہی کہہ رہے ہیں جی اس سے پہلے میں اس میں کنکلوڈ کر دوں اس سے پہلے بڑی اچھے گفتگو رہی خالد صاحب آپ نے وقت دیا بہت شکریہ آپ سے میں نے بہت سے سوال کی اپنے بڑے ان کا تفصیلی جواب بھی دیا اور آپ نے ویچ میں بھی جو ایکزیمپل دیا اس میں گھبراد کا نظبی تھا تو مجھے کہیں پر گھبراد بھی کسی موقع پر نظر نہیں آئی بہت بولڈ اور بڑا اچھا کلیر سٹینس آپ کو آپ نے دیکھا ہے ہر چیز پر بچوں کی تربیت کے لیے اس جدید دور میں ڈیجیٹل جو کنیکٹیویٹی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے مگر اس کو استعمال کرنا ہمارا فرض ہے تو میں عوام سے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سیٹ کو سی ڈبل ای پی جو کہ آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کے زبان سے لگاؤ کے لیے ہے اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے اس کو جوائن کریں ویزٹ کریں ویب سائٹ پر یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تو آپ یقیناً اپنے بچوں کو بہت کچھ شکا سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اردو عدب کے لیے جو کام اردو ریڈیو ڈوچے لینڈ کر رہا ہے اس کو بھی پذیر آئے دیجئے اب مجھے اس بات کا میں کچھ زیادہ کچھ آگے نہیں جانتا رہا بڑ مجھے اس بات کا فسوس ہو رہا ہے کہ جہاں پر اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہم ان سے دور بھاگ رہے ہیں اس ای نیشن بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم دور بھاگ رہے ہیں یہ تجربہ کار زمانے کے تفلانہ زدہیں ہم لہو بیچنے نکلے وہ پانی مانگیں تو پانی کے علاوہ جب آپ کو اچھی چیز مل رہی ہے اس پر بھی آئیے اور ان سب جو آپ کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بنائے گئے ان کو سپرائب کیجئے خیل صاحب تینکیو سو مچ سر آپ نے وقت دیا اب آپ گن گنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری ٹیم کلوزنگ کے جانے پڑ دائیں گے ہمارا ایک گالہ چلا تھا ٹی وی پہ وہ لوگ اس کی فرمائش عمومن کرتے ہیں پہلے بھی ایک آپ کے سامنے کی ہے پیرا ہو وہ ہم کر دیتے ہیں سوٹیانہ کلام ہے پلیز وہ آپ سوٹیانے دیجئے میرے ہتھ گری دیاں ٹھوٹھیاں میرا پیر سچا تے میں ٹھوٹھیاں شانہ والے آپ پیرا پیرا ہو پیرا پیرا ہو میرے پیرا میری داچھی دے گل پیچ چلیانے میں پیر منا ہمار چلیانہ شانہ والے آپ پیرا پیرا ہو پیرا منا ہمارا پیرا منا ہمارا شیپ شیپ کو ضرور سبسکرائب کیجئے آپ